دوستو 1969 میں رشیہ کے مقام کوہیورال پر نوجوان کو ہپے ماں پر اسرار طور پر ہلاک ہو گئے ان تجربہ کار ہائیکرز کی جمع ہوئی لاشیں کوہیورال کے مختلف مقامات سے دریافت کی گئی تھی اس واقعے نے سینسدانوں سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اسے خلائی مخلوق سے لے کر ایٹم بوم کے ایکسپیریمنٹ سے بھی جوڑا جاتا رہا مگر اب سینسدانوں کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ معمہ حل کر لیا ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سٹوڑیج بے رافے میں آپ سب کو ویلکم جنوری 1969 میں روس کے تجربہ کار نو ہائیکرز کی ٹیم کوہیورال پر ٹریننگ کر رہی تھی جہاں وہ لوگ پر اسرار طور پر ہلاک ہو گئے اس مقام سے کوہپے ماں کی ڈائیریز اور فلم دریافت ہوئی جس سے تزدیک ہوئی کہ اس ٹیم نے ڈیڈ ماؤنٹن نامی مقام پر کیمپ لگایا تھا تاہم آدھی رات کو کچھ ایسا ہوا جس کے باعث وہ افراد خیمے سے باہر نکلے اور کوہیورال کے چاروں اطراف بھاگنے لگے شدید سردی اور برفباری کے باوجود ان کے جسموں پر مناسب لباس نہیں تھا کئی ہفتوں بعد امدادی ٹیم نے چھے لاشوں کو کوہیورال کے مختلف مقامات سے دریافت کیا جن کی موت ہائپو تھرمیا کے باعث ہوئی تھی دوستوں ہیپو تھرمیا ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں لوگ انتہائی گرمی محسوس کرنے لگتے ہیں اور اپنے جسم سے کپلے اتارنے لگتے ہیں جبکہ اصل میں وہ جماع دینے والی سردی میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے کچھ ایسا ہی ان چھے کوہپے ماؤں کے ساتھ بھی ہوا چھے لاشوں کے ملنے کے بعد بھی مزید تین لاشیں اب بھی لا پتا تھی کچھ دنوں بعد جب اس علاقے میں برف پگ لی تو انویسٹگیشن ٹیم کو مزید تین لاشیں بھی مل گئیں مگر ان تین انسانوں کی موت کا سبب ہائپو تھرمیا نہیں دکھائی دے رہا تھا کیونکہ ان کی جسمانی حالت بہت بری تھی ان میں سے ایک کے سر کی ہڈی بری طرح ٹوٹ چکی تھی جبکہ باقی دو جو خواتین تھی ان کے سینے کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی اور ان دونوں کی آنکھیں بھی نہیں تھی حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک خاتون جس کا نام ڈوبینا تھا ان کی زبان بھی غائب تھی یہ ساری صورتحال نہایت غیر متوقع اور پر اسرار تھی کیونکہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی یہ حالت کس وجہ سے ہوئی یا ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اس وقت تفشیشکاروں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ کسی نامعلوم مگر طاقتور قدرتی انصر نے کوہپے ماں کو خیمے سے بھاگنے پر مجبور کیا کچھ لوگوں کے مطابق برفانی انسان کے حملے یا کسی اور جانور کی وجہ سے ایسا ہوا مگر ان کی امواد کی وضاحت کرنے والی ٹھوس وجہ کا تائین نہیں ہو سکا تاہم اب نئی تحقیق میں ان کوہپے ماں کی موت کی وجہ ایک چھوٹے مگر طاقتور ایولانچ کو قرار دیا گیا ہے جس کے لیے ثبوت بھی پیش کیے گئے ہیں دوستوں اگر آپ ایولانچ کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پہاڑوں پر برف کے طوفان کو ایولانچ کہتے ہیں جس میں برف اور پہاڑی پتھر تیزی سے نیچے کی طرف گرتے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں تھا جب اس طرح کا خیال سامنے آیا در حقیقت اس سے پہلے بھی ایولانچ کا خیال پیش کیا گیا تھا سن 2019 میں روسی سائنسدانوں کی ٹیم نے بھی ایک نتیجہ نکالا تھا کہ ایک ایولانچ اس واقعے کی وجہ بنا مگر اس وقت اس خیال کو سپورٹ کرنے والا ڈیٹا سامنے نہیں آیا تھا دراصل واقعے کے بعد جائے حادثہ پر کسی قسم کے ایولانچ کے آثار نہیں ملے تھے تاہم سوچزر لینڈ کے سنو ایولانچ سیمولیشن لیبارٹری کی ٹیم نے تجزیاتی موڈلز سیمولیشنز اور ڈیزنی انیمیشن سٹوڈیو کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وضاحت کی کہ کس طرح ایک ایولانچ اپنے پیچھے شوائے چھوڑے بغیر تباہی مچا سکتا ہے مگر پھر بھی اس سے یہ وضاحت نہیں ہو سکی کہ تیم کوہپے ماؤں کی جسموں کو نقصان کیسے پہنچا تو اس سوال کے جواب کے لیے تحقیقی ٹیم نے ڈیزنی کی فلم فروزن کو دیکھا اور ایولانچ کے سیمولیشن ٹولز کے ذریعے تجزیہ کیا کہ ایولانچ سے جسموں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سیمولیشن کے ذریعے تحقیقی ٹیم نے تائیون کیا کہ ایولانچ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ کھوپنیوں اور سینے کی ہڈیوں کو توڑ سکے مگر اس کے بعد کیا ہوا اس کے حوالے سے ثبوت نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ وہ سب ہائکرز خیمے سے باہر نکل کر مختلف حصوں کی جانب بھاگ گئے تھے مگر انویسٹیگیشن آفیسرز کا خیال ہے کہ جب یہ افراد ایولانچ سے بچ کر بھاگنے اور اپنے زخمی ساتھیوں کی مدد کر رہے تھے تو اس دوران ان کے زخم اور شدید سردی ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی اتنے سالوں کی انویسٹیگیشن کے باوجود اس واقعے کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بی رافک کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں